اسلام علیکم میں ہوں احمد ادنان تارک اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں احمد ادنان سٹوریز اور یہ ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے پرانے عدیبوں کو یاد کرنے کا آج اس کا باروہ پروگرام ہے تو آپ کو پتا ہے ڈکٹر میراج سعادت ہمیشہ میرے ساتھ ہوتے ہیں اور میں ہمیشہ ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ میرا جو یوٹیوب چینل ہے احمد ادنان سٹوریز اس کو پلیز سبسکرائب بھی کریں اور اس کا طریقہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ویل آئیکن جو اس کا ہے اس کو دبانا ہے اور مطلب شیئر کرنا ہے یہ جو بھی آپ کو پتا ہے اس سارے پروسس کا تو اس کو ضرور کر لیجئے گا تو آج کے ہمارے سنیری عدیب ہیں ابو زیاء اقبال یہ ہمارے سنیری عدیب نمبر بارہ ہیں تانلے والا میں ایک بٹ فیملی را کرتی تھی جس کے سربراہ کا نام محبوب بٹ تھا ان دنوں افیون اور شراب کے ٹھیکے ہوا کرتے تھے ان کا گھر ہمارے گھر سے کوئی سوگ از دور تھا ظاہرہ جب بھی ہم گھر سے نکلتے ہمیں ان کے گھر کے پاس سے گزرنا پڑتا میں بہت چھوٹا تھا مجھے ہمیشہ ان کے گھر کے قریب ایک نامانوس سی ہمک محسوس ہوتی مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ ہمک کس چیز کی ہے لیکن میرا دل کہتا تھا کہ یہ بھو کسی اچھی چیز کی نہیں ہو سکتی اس محبوب بٹ کا ایک بیٹا زاہد آٹھویں جماعت میں میرا کلاس فیلو بنا تو پہلی دفعہ اس نے میرے پاس فیروز سنس کے ناول دیکھے میں نے اسے زیادہ لفٹ نہیں کروائی بلکہ اسے بتاتا رہا کہ میرے پاس جنگل کا بادشاہ بھی ہے اور روڈن تشتری بھی وہ تین چار دن مجھے کریتا رہا ہے اور پھر جب اس نے محسوس کیا کہ میں اس سے اکتا رہا ہوں تو اس نے ایک نیا شوشہ چھوڑا کہ اس کے پاس بھی کچھ ناول موجود ہیں یہ بات میرے لئے بلکل غیر متوقع تھی اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا ایک آت دن کے بعد ہی وہ آگے آگے تھا اور میں تجسس کا مارا پیچھے بیچھے وہ دوسرے ہمجماعتوں سے کوئی دو تین سال عمر میں بھی بڑا تھا اسے بھی شاید کبھی کبھار یہ احساس کمتری ہوتا تھا کہ کوئی ہمجماعت اس کے گھر نہیں آتا لہذا زیادہ اثرار پر اس نے یہ شرط عید کر دی کہ جب تک کوئی اس کے گھر نہیں آتا وہ اپنے ناول نہیں دکھائے گا اب اس مہم سر کرنے کی راہ میں جو سب سے بڑی رکاورت تھی وہ تھی وہ عزلی ہمک جو ان کے گھر سے اٹھتی تھی برکہ میں نے اللہ جنل نصیب کرے سعید کو تیار کیا کہ وہ میرے ساتھ زہد کے گھر چلے سعید ایسا دوست تھا جس کی ذہانت میری ماں کو بہت باتی تھی اور وہ مجھ سے بھی زیادہ سعید پر اعتماد کرتی تھی لہذا ان ناولز کی محبت میں میں نے سعید کی منت کی کہ وہ میرے ساتھ چلے ہم شام کو گھر کے سامنے گراؤن میں بیڈمنٹن کھیلا کرتے تھے کھیلنے کے بعد ہم دونوں زہد کے گھر پہنچے گھر کے اندر پہنچ کر ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے ہم کسی ہسٹال میں آگئے برکہ زہد کے کمرے میں پہنچے تو شکر کیا کہ وہ بالکل ایک عام طالب علم کا ہی کمرہ تھا جس کی ایک دیوار کے ساتھ ایک علماری تھی جس میں زہد کی کتابیں پڑی ہوئی تھی اور واقعی اس علماری میں وہ وہ اساسے موجود تھے جن کے ہونے کا وعدہ زہد کر چکا تھا یعنی فیروستنس کے تین چار وہ ناولز بھی پڑے تھے جو ان دنوں میرے پاس موجود نہیں تھے حالانکہ میں نے وہ پہلے پڑے ہوئے تھے مجھے یاد ہے کہ ان گمشدہ ناولز میں سے ہاتھی دانت کے چور بھی موجود تھا زہد ہم سے جو دو تین سال عمر میں بڑا تھا وہ شاید اس لیے کہ پہلے اس نے پڑھنا چھوڑ دیا تھا بعد میں اسے اس کمسنی میں ہی شوق ہو گیا تھا کہ کسی نہ کسی طور اس نے ملک سے باہر جانا ہے تو اس کے معابہ آپ نے اسے کہا کہ اگر وہ پڑے گا ہی نہیں تو بیرون ملک جا کر کیا کرے گا تو وہ دوبارہ سکول میں داخل ہو گیا جب ہم گریجویشن کر رہے تھے تو زہد جرم نہیں جا چکا تھا شاید اس ہمک سے دور اور پھر کبھی پاکستان واپس نہیں آیا اس نے وہ ناول شاید ایک دفعہ پڑھ بھی لیے تھے لیکن ان ناولز کو جمع کرنے کا اسے کتے ہی شوق نہیں تھا ہاتھی دانت کے چور محترم ابو زیاء اکوال صاحب کا ناول تھا اور آج ہم آگے اس مضمون میں انہیں ہی یاد کریں گے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہاتھی دانت کے چور میرے پاس کیوں نہیں تھا تو یہ بھی ایک بڑی دکھ بری داستان ہے سعید مرہوم جو میرے کلاس فیلوز تھے ایک بارے میں آپ نے پڑھ لیا کہ کس طرح وہ میرے ساتھ جا کر زاہد کو ملے ایک بات میں آپ کو یہاں بتانا بھول گیا ہوں کہ کچھ دنوں کے بعد زاہد نے وہ ناول مجھے دے دیئے تھے اور اس مہربانی کے بدلے میں سکول کے وقت زاہد ایوب سے میری خاصی دوستی رہی سعید کے علاوہ عبدالغنی بھی میرے کلاس فیلو تھے وہ آج کل بڑے ڈاکٹر ہیں انہیں یہ ناول پڑھنے کا بہت شوق تھا بلکہ مجھ سے لے کر پڑھنے کا بہت شوق تھا لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کچھ ناولز تو وہ مجھ سے پڑھنے کے لیے مانگ کر لے جاتے تھے لیکن زیادہ وہ شلوار کے نیفے میں اڑس کر بھی لے جائے کرتے تھے لہذا ہاتھی دانت کے چور جیسے کئی ناولز کبھی میرے پاس ہوا کرتے تھے اور کبھی نہیں ہمارے آج کے سنیری عدیب سنیری عدیب بچوں کے لیے جو ناول لکھا کرتے تھے ان میں سے اکثر کے ناموں میں چور لفظ ضرور ہوتا تھا جیسے چاندی کے چور اور ایک بچہ ایک چور لہذا ہمارے ان ناولز کی چوری کا اکتہ کچھ یوں کھلا کہ غنی صاحب جب میرے گھر سے ایک ناول نیفے میں اڑس کر نکلے تو راستے میں صبر نہ ہو سکا اور چلتے ہوئے یہ ناول پڑھنے لگے کہانی اتنے مزے کی تھی کہ ڈاکٹ صاحب کو معلوم نہیں ہو سکا کہیں پاؤں کسی نالی میں پڑا تو موں کے بل گرے چھوٹا سا شہر تھا خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی وہ ابھی گرے ہی ہوئے تھے کہ ہم بھی ڈاکٹ صاحب کو سہرہ دینے پہنچ گئے تو موقع پر ہمیں ہمارا ناول ایک طرف بے یاروں مددگار پڑا ہوا ملا تو بات سمجھ میں آگی ہم نے غصے کہ ہمارے ڈاکٹ صاحب کو تسلی کیا دینی تھی ناول کو چھان پھٹا کر بغل میں دابا اور وہاں سے روانہ ہو گئے تو یہ تھی ہماری دکھ پر یہ ہنی اور فیروز سنس کے ناولز کا عشق کتنا تھا کہ بچے یہ ناولز چوری بھی کر لیا کرتے تھے اور پڑتے پڑتے ان کے پاؤں رپٹ کر نالیوں میں بھی پڑ جائے کرتے تھے ڈاکٹ صاحب آج بھی میرے دوستیں ہیں اور وہ بھی قریبی ہیں ویسے بھی ساری دنیا میں یہ کہاوت مشہور ہے کہ کتاب کی چوری کوئی چوری نہیں ہوتی اس لئے نہ میں اور نہ ہی ڈاکٹ صاحب نے کبھی اس واقعہ کو چوری تسلیم ہی نہیں کیا ابو زیاء اقبال کہاں پیدا ہوئے اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا البتہ مطرم انور فراد صاحب کے مضمون ڈائیجسٹوں کی الف لیلہ میں وہ لکھتے ہیں کہ ابو زیاء اقبال نے کبھی انہیں بتایا تھا کہ وہ بومبے سے پاکستان آئے تھے بومبے میں کسی اخبار میں لکھے گئے اپنے چند مضامین اور شاید ایک کہانی بھی انہوں نے دکھائی دی جس کا موضوع برسگیر کی تقسیم اور مسلم لیگ کانگریس چپ کلشتہ پاکستان آنے کے بعد انہوں نے ٹی این ٹی کے محکمے ملازمت اختیار کی انہوں نے ابتدائی زمانے میں روزنما نوائے وقت میں بھی کام کیا لاہور سے پھر وہ کراچی آگئے اور مختلف اخبار اور رسائل کے لیے لکھتے رہے یا ان کے لیے کام کرتے رہے شاید گورنمنٹ ملازمت تک معاشی حالات مناسب رہے ہوں گے کیونکہ رہائش کا مسئلہ بھی سرکاری کوارٹر کی وجہ سے پریشانی کا باعث نہ تھا مگر ریٹائرمنٹ کے بعد صرف پینشن سے گزارا نہیں ہو سکتا تھا اس لیے مسلسل وہ ترجمہ کا کام زیادہ کرتے تھے بعض نئے نکلنے والے اخبارات اور رسائل کے مدیر بھی رہے لیکن یہ پرچے زیادہ چل نہیں سکے فاروق صاحب جو ایٹلانٹس پبلیکیشن کے مالک ہیں اور اشتیاک احمد صاحب کے ناولز شاپتے رہے ہیں ان کی بچوں ٹیلی فون میں ملازم تھے اور ٹی این ٹی کالونی کراچی میں قیام پذیر تھے میک میں سے صبح دوشی کے بعد ایک نیجی کمپنی میں کثیر منافع کی امید میں امید لگائے بیٹھے تھے اور اس کمپنی کے فراد کے نتیجے میں اپنی رقم سے ہاتھ دو بیٹھے تھے اس لیے آخری عمر میں شدید مشکلات کا شکار رہے ہیں بہت عرصہ تک جب ان کی کوئی خیر خبر نہ مل سکی تو ایک روز معلوم ہوا کہ ابو زیاء اقبال بہت بیمار ہے ایکزیمیا کا مرض نہائے شدت اختیار کر گیا تھا اقبال پاریک صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی تھی انور فرہا صاحب اقبال پاریک صاحب کو لے کر ان کے گھر پہنچے تو ان کی حالت بڑی تشویشناک تھی انہیں دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے ان کے بیٹوں میں سے شاید ایک برس روزگار تھا ان صاحبان کے توسط سے مستقل کچھ رقم ہر ماہ انہیں بجوائی جاتی رہی ان کا اصل نام اقبال حسین تھا وہ ڈبل ایم اے تھے وہ بلا کے تنک مزاج اور بیچین طبیعت کے انسان تھے کوئی چھوٹی سی بات بھی ان کا موڑ خراب کر سکتی تھی شاید لوگوں سے ان کی اتنی راہ و رسم نہیں تھی ہم اس مضمون میں ان کے بچوں کے عزب کے مطلق کام کی بات کر رہے ہیں بچوں کے عزب کے مطلق کام کام کی بات کر رہے ہیں اس لیے بڑوں کے لیے کام خصوصی طور پر ڈیجسٹروں میں ان کا کیاوا کام زیر بحث نہیں لائیں گے بچوں کے لیے انہوں نے بہت تھوڑا لکھا لیکن جبار توکیر صاحب کی طرح بہت خوبصورت لکھا لیکن انہیں اس بات کا شدید کلک تھا کہ ان سے کم تر لکھنے والوں کو جو مقام ملا وہ شاید انہیں نہیں مل سکا حالانکہ پاکستان میں فنون لطیفہ سے متعلقہ اسی فیصد لوگ اسی دکھ کا شکار ہیں بچوں کے لیے جو ناول عبوزیہ اقبال نے لکھے اور انہیں فیروسنز نے چھپا ان میں سے سب سے زیادہ شورت ہاتھی دانت کے چورنے پائی یہ ناول انیس ستر میں چھپا تھا پہلے یہ کستوار تعلیم دربیت میں ہر ماہ چھپتا رہا اور پھر کتابی شکل میں چھپا اس دور میں جب بچوں کے پاس ٹیلی ویزن جیسی معلومات کا ذریعہ موجود نہ تھا ساتھویں آٹھویں جماعت کے بچوں کے لیے ایسی کہانی پہنچانا جس کا آغاز ہے پاکستانی لڑکا ندیم اپنے چچا کے پاس کینیا افریقہ شٹیاں گزارنے جاتا ہے ندیم کے چچا فریز صاحب جو پاکستان آرمی سے میجر رینگ سے ریٹائر ہوتے ہیں اور خفیہ طور پر انٹرنیشنل پولیس یعنی انٹرپول میں کام کرتے ہیں وہ ایک شکار پارٹی کے ساتھ ہاتھی دانت کے سمگلز کا سراغل گانے افریقہ کے گھنے جنگلوں میں جاتے ہیں مہم پر جانے سے پہلے ہی سمگلز کو ان کے پروگرام کا معلوم ہو جاتا ہے ندیم کے کینیا پہنچتے ہی اسے اغوا کرنے کوشش کی جاتی ہے اس پوری شکاری مہم میں ہر شکاری دوسرے پر شک کرتا ہے کہ کون انٹرپول کا بندہ ہے اور کون سمگلز کا راستے میں ان کے کتنے نیساتی بنتے ہیں اور کتنے انہیں چھوڑ جاتے ہیں مسائی قبیلے کے لوگ انہیں گرفتار کر لیتے ہیں انٹرپول کے بارے میں بچوں کو پہلی دفعہ اس ناول کے ذریعے معلوم ہوا مسائی قبیلے کے بارے میں بچوں کو معلومات ہوئی کینیا، سمالیا، زینجبار ملکوں کے درمیان سمگلنگ کے راستے کا علم ہوا سب سے بڑھ کر ہاتھی دانت کی چوری کا پتہ چلا کہ ہاتھی دانت کے قیمتی ہونے کے بیس یہ سمگلرز ہاتھی کو مار کر اور اس کے دانتوں کھیڑ لیتے ہیں یہی وہ وجہ تھی جس کی ویسے ہاتھی دنیا سے ختم ہونے کے قریب ہو گئے تھے ندیم ایک عام سے لڑکے کی جان بچاتا ہے جو بعد میں کیم سے بھاگ جاتا ہے لیکن وہ سمگلرز کے ساتھ رہا کر ندیم اور اس کے چچا کی مدد کرتا رہتا ہے اور آخر میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو نروبی پولیس کا بڑا آفیسر ہوتا ہے اسی طرح وینڈیل جو ان کا شکاری ساتھی ہوتا ہے آخر میں سمگلرز کا سرگنا نکلتا ہے شیخ فتح جو اس مہم کا انچارج ہوتا ہے ندیم کو ہمیشہ اس پر شک ہوتا ہے کہ اس کا تعلق سمگلرز سے ہے شیروں کالے ناغوں گینڈوں سے مقابلوں کی داستان آپ کو پلک جھبتے میں ایسا لگے گا جیسے آپ ان کے درمیان ہی کڑے ہیں مقبول جانگیر صاحب کے ساتھ ابوزیاء اقبال کی گہری چھنتی تھی انہوں نے مقبول جانگیر صاحب کے کہنے پر سن رائز پبلیکیشنز کی طرف سے ناول لکھے جن میں ایک ناول پوری سرار کٹ پتلی بھی تھا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ہاتھی دانت کے چور کا ٹائٹل دکھا لیتا ہوں اس کے بعد آگے چلتے ہوں یہ تھا جی ہاتھی دانت کا چور اس ناول کی ابھی بات ہو رہی ہے پوری سرار کٹ پتلی اس کا ٹائٹل بھی دیکھ لیں اس ناول کی کہانی بہت پوری سرار تھی جس میں ایک جوہری کو سمگلز کا ایک گروہ اس لیے اغواہ کر لیتا ہے کیونکہ وہ ہیروں کی سمگلنگ کرتا ہے اور ہیروں کی پرک کے لیے انہیں اس جوہری کی ضرورت ہوتی ہے زیادہ تر سمگلنگ کٹ پتلیوں کے ذریعے ہوتی ہے اور یہ گروہ کئی ایجنٹوں پر مشتمل ہوتا ہے ان میں ایک ٹنگو بھی ہوتا ہے جو کٹ پتلیوں کو کاروبار کرتا ہے اس ٹنگو کا دوست آسم اس جوہری کے بیٹوں کا بھی دوست ہوتا ہے اسی طرح جوہری کے ایک دوست پولیس آفسر بھی ہوتے ہیں جن کا نام رشید ہوتا ہے جعوید اور عرشد کے والد کے اغواہ کے بعد اس کانی میں پہ در پہ واقعت ہوتے ہیں جعوید کو بھی اغواہ کر لیا جاتا ہے تو تب ہی کہانی میں ایک پرائیوٹ سراغر سامی آگ ہوتا ہے جس کا نام مجید ہوتا ہے سلطان جو عرشد اور جعوید کا ملازم ہوتا ہے ایک دفعہ ملزمان کی کار کی ڈگی میں بیٹھ کر ملزمان کے ٹکانے کا معلوم کرتا ہے اسی طرح جعوید ملزمان کی کیسے بھاگاتا ہے اسی طرح کڑیاں ملتی ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دراصل سمگلس کے دو گروہ ہیں جو ایک دوسرے کے بھی متحارب ہیں اور کٹ پتلیوں کے پیچھے ہیں ٹنگو کٹ پتلیاں آسم کو دیتا ہے جو جعوید اور عرشد کا دوست ہے وہ بھی اغواہ ہو جاتا ہے لیکن آخر کار جب مہمہ حل ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ پرائیویٹ سراغرسہ بنا ہوا مجید ہی دراصل جوزف ہے جو آخر کیفر کردار کو پہنچتا ہے ایرک کاؤسٹنر کے ناول کا ترجمہ ابو زیاء اقبال نے چھنگلومیا کے کارنامے کے نام سے کیا یہ تاجی چھنگلومیا کے کارنامے انہوں نے اس ناول میں بقاعدہ ایک بلشتی ہے جس کا قد بڑھا ہو کر دو انچ ہوتا ہے جو ایک معجس کی ڈیویا میں سوتا ہے اس کے ماں باپ بھی بلشتی ہوتے ہیں جن کا تعلق ملک برما سے ہوتا ہے ان کے گاؤں کا نام پولار ہوتا ہے جس کی وجہ سے انہیں پولاری کہا جاتا ہے چھنگلومیا کے ماں باپ تیز ہوا سے اڑتے ہیں اور پھر مرے و دریاء میں کسی مچہرے کے حاصل لگتے ہیں پروفیسر کمال جس کے پاس دو فاختہیں چمکی اور ٹھنکی ہوتی ہیں اور ایک خرگوش بمبام ہوتے ہیں چھنگلومیا کو ان جانور کے ساتھ باب بن کر پالتے ہیں چھنگلومیا کی پڑھائی کے واقعات کہ کس طرح ان کے لئے ننی منیزی کتابیں بنائی جاتی ہیں اور پھر ان کا پڑھائی سے لگاؤ بارہ سال کی عمر میں بھی ان کا وزن ایک چھٹا آنک سے زیادہ نہیں ہوتا پھر وہ پروفیسر کمال سے زد کرتا ہے کہ اس نے اپنے ماں باپ ہی کی طرح سرکس میں کام کرنا ہے بلونگڑوں کے ساتھ چھنگلو کے کرتبوں کی کہانی بہت ہی مزے کا باب ہے وہ خوابوں میں دیکھتا ہے کہ اس کا قد لمبا ہو گیا ہے پھر چھنگلومیا کو فرانس میں اغوا کر لیا جاتا ہے تو شدت سے اسے وطن یادتا ہے لیکن سفر کے درمیان چھنگلومیا کو فلو ہو جاتا ہے جس سے وہ بیمار پڑھ جاتے ہیں اور پھر پروفیسر کمال چھنگلو کی وسیعت کے مطابق اس کی دولت نادار بچوں میں بانٹ دیتے ہیں یہ ناول اگرچہ ترجمہ تھا لیکن ایسا بلا کا تھا کہ ایک دفعہ اسے شروع کر کے کتاب کو ہاتھ سے چھوڑا نہیں جا سکتا تھا ترجمہ میں بھی کئی سیچویشنز ایسی ہیں کہ ہاساس کر پیٹ میں بل پڑ جاتے ہیں اکتوبر انسو سٹھ سٹھ میں ایرک کاؤسٹنر کے ناولت ایمی انڈ ڈائی ڈیٹیکٹیو کا ترجمہ ابو زیاء اکبال نے کیا اور اس ناول کا نام ایک بچہ ایک چور رکھا یہ تھا جی ایک بچہ ایک چور اس کہانی کے آغاز میں امین نامی بچے کے گھر کے حالات کا بتایا جاتا ہے امین کی والدہ لوگوں کے کپڑے سی کر گزارا کرتی ہیں تب ہی امین کی خالہ اور نانی کے اسرار پر امین کی ماں اسے ملنے کراچی بھیجتی ہے اور زادہ راہ کے طور پر کچھ پیسے نانی کو دینے کے لیے زادہ راہ کے طور پر کچھ پیسے اور نانی کو دینے کے لیے کچھ پیسے دیتی ہے اور نصیت کرتی ہے کہ کتہی راستے میں کسی سے کچھ لے کر نہ کھائے امین حیدر آباد سے روانہ ہوتا ہے تو سارا راستہ اس نصیت پر عمل کرتا ہے اس کے ٹرین والے ڈبے میں ایک کالی ٹوپی والا بدماش شخص ہوتا ہے جو راستے میں چند لمحے امین کی آنکھ لگنے کی وجہ سے اس کے روپے اڑا لیتا ہے لیکن امین تن تن ہا کراچی جیسے شہر میں اس کا پیچھا کرتا ہے اس کی جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہوتی لیکن راستے میں ہی کچھ بچے جو بظاہر شرارتی لگتے ہیں لیکن ایماندار اور بہادر ہوتے ہیں امین کی مدد کرتے ہیں اور کالی ٹوپی والے کو پکڑوا کر اس کا جرم ثابت کرتے ہیں بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ کالی ٹوپی والا بہت بڑا مجرم ہوتا ہے جس کی گرفتاری پر امین کو اچھا خاصہ ہی نام ملتا ہے یہ فیروسنز کے مشہور ناولز میں سے ایک تھا ایک ٹانک آدمی ابوزیاء اقبال کا ایک اور مشہور ناول ہے یہ تھا جی ایک ٹانک آدمی یہ آج بھی فیروسنز کی طرف سے چھپ رہا ہے اس میں چار دوستوں کو ان کے انکل دولت پر میں بلاتے ہیں کیونکہ وہ وہاں ایک کالونی بناتے ہیں جس میں وہ اپنا سارا پیسہ لگا دیتے ہیں لیکن بعد میں یہ کالونی اصیف زیادہ مشہور کر دی جاتی ہے پھر انہیں ایک ٹانک والے آدمی کے قدموں کے نشانات ملتے ہیں ان دوستوں میں سے ایک عمر میں بڑا ہوتا ہے اور وکیل بھی ہوتا ہے وہ قدموں کے نشانات سے ایک دھیڑ عمر ملاک کے پاس پہنچتے ہیں تب ہی اس کالونی میں رہنے کے لئے قرائدار آ جاتے ہیں معاملہ دراصل کچھ یوں ہوتا ہے کہ یہ کالونی جس جگہ واقع ہوتی ہے وہ پہاڑی ہوتی ہے اور سلطان نامی ایک مجرم کو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں سونا ہے تو ان لڑکوں کے انکل کو بھی اغوا کرتا ہے اپنے بیٹے بجو کے ذریعے اس جگہ کو اصیف زیادہ مشہور کر دیتا ہے ایک ٹانگ والے آدمی کو بھی قتل کر دیتا ہے لیکن لڑکے آخر اس کا سراغ لگا ہی لیتے ہیں مکتبہ علیہ کی طرف سے جزیرے میں پہلا دن جزیرے میں دوسرا دن جزیرے میں تیسرا دن یہ سیریز ابو زیاء اقبال نے لکھی اور اسی طرح ایک اور کتاب شیر دل ساتھی بھی انہی کی کلم کی تحریر تھی اصل میں وہ کلم کے مزدور تھے وہ ایک ممتاز عدیب مترجم اور افثانہ نگار تھے انہوں نے بڑوں کے لئے بہت کام کیا جیسے راسپوٹین کی سوانے لکھی افثانوں کی کتاب دشمن لکھی ترجمہ میں ایک مرگ گہانی وغیرہ شامل تھی اپنے وقت کے کلم کے بادشاہ کے بارے میں ہماری بیبسی کا یہ عالم ہے کہ اتنی سطریں لکھنے تک ابھی بھی ان کی تصویر ہمیں میسر نہیں میرا دل تھا کہ ایسا ہو جاتا لیکن اس دنیا میں جب لوگوں سے مطلب نکل جاتا تھا کون کسی کو یاد کرتا ہے کلیم کے کارنا میں ابو زیاء اقبال نے لکھا یہ تھا جی کلیم کے کارنا میں یہ اتنے مزے کا ناول ہے کہ بندہ ایک دفعہ ایک صفحہ بس کھول کا پڑھ لے تو یہ ممکن نہیں کہ وہ اسے مکمل نہ کرے کلیم ایک دفعہ پھر غریب لڑکا ہے جو اپنی ماں اور بڑی بہن کے ساتھ بڑی عسرت میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے کھانے کے لالے پڑے ہوتے ہیں لیکن قسمت سے ایک اچھے کام کے بدلے جب اسے تھوڑے سے پیسے ملتے ہیں تو وہ ایک لمحہ کے لئے اپنے مطلق نہیں سوچتا بلکہ ماں اور بہن کے مطلق سوچتا ہے اس کی ماں اتنی خوددار ہوتی کہ وہ اپنے امیر بھائی جو بیرون ملک رہتا ہے کو کبھی یہ نہیں بتاتی کہ وہ زندگی بڑی مشکل سے گزار رہے ہیں کراچی جاتے وقت جب وہ راستے میں بچوں کو اغواہ کرنے والے گروہ کے ہتھے چڑھ جاتا ہے تو اپنی فہم آف راست سے نا صرف نہیں کرتا بلکہ سوچتا ہے کہ وہ نوکری بھی کرے اور ساتھ پڑے بھی تو ماں کو یہ گماں بھی نہیں گزرے گا کہ مامو اب اس دنیا میں نہیں رہے لیکن پھر ذرا سی بات پر دھیان دے کر نہ صرف اپنے مامو کو آزاد کروا لیتا ہے بلکہ اس کی اپنی زندگی بھی تبدیل ہو جاتی ہے لیکن تب بھی وہ ان لوگوں کو نہیں بھولتا جنہوں نے اس کو مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیا ہوتا ہے بہت ہی شاندار تحریر جو ابو زیاء اقبال کا خاصہ تھا سن رائز پبلکیشنز کی طرف سے ابو زیاء اقبال کا ایک اور ناول پتھر کا گھوڑا شاہیا ہوا تھا یہ تھا جی پتھر کا گھوڑا یہ اتنا حیرت انگیز ناول ہے اور اس کی کہانی میں اتنے موڑ ہیں جو میں نے شاید جبار تکیر صاحب کے ناولوں کے علاوہ کہیں نہیں پڑے اس میں اسلم نامی لڑکا جس کی عمر صرف تیرہ سال ہے اپنے عزیزوں کے ہمراہ چھٹیاں گزارنے گاؤں آتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ گاؤں کے باہر جنگل کے پار چٹانیں ہیں جہاں بوتوں کا بسیرہ ہے انتہائی بے خوفی سے وہ اپنے کزن کو لے کر چٹانوں کے پاس جاتا ہے اور اتفاق سے ایک چٹان جس کا سارج گھوڑے جیسا ہوتا ہے میں سے ڈاکوں کی غار تک جانے کا راستہ ڈون لیتا ہے لیکن اسے یہ علم نہیں ہوتا کہ وہ اس غار کے اندر تو جا سکتا ہے باہر نہیں نکل سکتا یہ ڈاکوں کا ایسا گھوڑ ہوتا ہے جس کا سارونہ ایک انجینئر ہوتا ہے اور اسی نے انجینئر کے ذریعے چٹان کو کٹ کر اس میں اپنا مسکن بنایا ہوتا ہے جب اسلم پکڑا جاتا ہے تو انتہائی ذہانت سے ڈاکوں کے صندوق میں خود کو بند کر کے غار سے نکل کر ڈاکوں کے نئے اڈے تک پہنچ جاتا ہے اسے ڈاکوں ہر دفعہ نئے پیرے میں قید کرتے ہیں لیکن ہر دفعہ وہ انہیں چکمہ دے کر بھاگتا ہے پھر اسے معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکوں کے اندر بھی گروہ بن دی ہے آخر قسمہ یاوری کرتی ہے اور وہ بھاگتا ہے اور پولیس تک پہنچتا ہے تو راستے میں کیا دیکھتا ہے کہ چٹانوں کو کسی انجینئر نے خرید لیا ہے لیکن جب ملاقات ہوتی تو پتہ چلتا ہے کہ انجینئر تو ڈاکوں کا سردار ہی ہے اس مضمون میں عبود اکبال صاحب کے ناول چاندی کے چور کی جو حیثیت ہونی چاہیے تھی اسی کے مطابق میں اس ناول کو مضمون کے آخر میں زیرے بیس لارہا ہوں یہ تھا جی چاندی کے چور فروسنس کے تین چار ناول بڑے زخیم تھے مثلا دشمن کی سازش چمائی کا مندر وغیرہ اسی زخامت کا ناول چاندی کے چور بھی تھا وقت ہوتا تھا ہم مزے سے ان ناولز کو پڑھتے اور ان کے ساتھ تھوڑے سے مشکل ترجموں کو بھی شامل کر لیتے جن میں قیدی گرا کٹ وغیرہ بھی شامل ہوتے تھے وقت تھوڑا ہوتا تو پھر اڑن تشتری یا موتیوں کی وادی کی باری ہوتی چاندی کے چور میں تنویر اور ساکب دو چچیرے بھائی ہوتے جن کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگتی ہے کہ راول بینڈی میں ایک تاجر سیٹ رجب علی کے بارے میں معلوم کرے کہ وہ کیسا شخص ہے کیونکہ اس کے چاندی والے برطن کا کارخانہ لوٹا گیا ہے اور اسے کرزے کی ضرورت ہے لیکن کراچی سے نکل دے ہی انہیں مارنے کی ساشیں شروع ہو جاتی ہیں انہیں سب سے پہلے ایک مزکہ خیز شخصیت والا شرازی ملتا ہے جو مشکوک ہوتا ہے حمید کے بارے میں بھی ان کے شکوک و شباعت ہوتے ہیں اسی طرح سیٹ رجب علی کے بھانجے آمر کی سرگرنگ میں بھی کچھ اسی طرح کی ہوتی ہیں بہت خوصلے اور دانش سے یہ دونوں بھائی نہ صرف چوروں کو پکڑ لیتے ہیں بلکہ ایک بہت گھنونی سازش کو بھی بے نکاب کرتے ہیں بہت مکمل کہانی ہے پورے ناول کے واقعات کے تسلسل میں کہیں جھول نہیں ہے یہ بہت یادگار ناول تھا در حقیقت بچوں کے لیے ابو ضیع اقبال کا سارا کام ہی بہت یادگار تھا تب ہی تو آج بھی وہ ہمارے دل میں بستے ہیں اور بستے رہیں گے خدا انہیں جنت میں جگہ دے